اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو مجھے امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے تو آج میں جا رہا ہوں کلہ روتاس کا ولوگ بنانے تو ادھر میں کھڑی شریف سے گزرا تو میں نے سوچا پہلے ویڈیو جو میں ادھر ڈالوں نو ولوگ میں تو وہ کھڑی شریف کی ہو تو آپ دیکھ سکتے پیچھے دربار ہے کھڑی شریف تو ہم ادھر کھڑی شریف سے سفر اپنا شروع کریں گے ٹھیک ہے سمریا اور آپ کو سارا راستہ بھی دکھاؤں گا اور آپ کو کلہ روتاس کا ولوگ بھی بنا کر دکھاؤں گا تو ویڈیو میں ساتھ رہیے گا اوکے اور آپ کو سارا راستے ہیں میں انکواری کرنا تھے بس آب رہا ہے چیک کرنا دینہ جینن سے تقریباً آٹھ کلومیٹر دور قلعہ روتاس موجود ہے تو اس قلعے کے بارے میں بتایا جائے یہ قلعہ شیر شاہ سوری نے دشمنوں سے تخفظ کے لئے بنایا تھا کیونکہ شیر شاہ سوری کے تحت کو اگر کوئی خطرہ تھا تو وہ سارن گکھڑ کے نام کا ایک پنجابی تھا اس سے خطرے کی وجہ سے شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ تعمیر کروایا تو یہ قلعہ پرانے دور کی یاد تازہ کرتا ہے کہ اس دور کے لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا تو بادشاہ کیسے اپنے محلات میں رہتے تھے یہ ان کا قلعہ تھا تو اس قلعے پر بڑے بڑے گیٹ بنوائے گئے ہیں اس وقت اور اب تو اس قلعے کے اندر کوئی بھی پرانا مکان موجود نہیں لیکن اس کے بعد کئی لوگ ادرا کر آباد ہو گئے تو ادھر لوگ پوری ایک بستی موجود ہے اب تو یہ قلعہ ایک بستی کی شکل اختیار کر گیا آستہ آستہ تو اس قلعے کی گرد دیواریں گتار ہی ہیں اس کی پرانی تاریخ اور آستہ آستہ دور بدلتا گیا اور یہ قلعہ ٹورسٹ کے لیے ایک اہم جگہ واقعہ ہوا اور ٹورزم ادھر آتے ہیں یہ قلعہ دیکھنے تو آپ کو دکھاتے ہیں قلعہ اپنے انداز میں ہاں تو دوستو فائنلی ہم پہنچی آئے ادھر قلعہ روتاس میں تو یہ سامنے قلعہ روتاس کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے قدیم دور کا یہ دروازہ ہے تو پتھر کا بنا ہوا ہے یہ دروازہ ہے ٹوٹلی قلعہ روتاس پتھر کا ہی بنا ہوا ہے تو اس کی کنسٹرکشن دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے یار کیا ہی ٹکنولوجی ٹکنولوجی تو نہیں تھی ان کے پاس لیکن پھر بھی ان کی محنت اور دیکھ سکتے ہیں کیا یار انہوں نے یہ کنسٹرکشن کی یا اتنی یہ کیا ہے زبردست قسم کی تو میں آپ کو پورا قلعہ روتاس دکھاتا ہوں ابھی ٹھیک ہے تو ابھی ابھی ہم پہنچے ہیں یہ میرے دوست بھی ہے میرے ساتھ پیچھے تو باقی بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ یہ کیا کیا کون کون سی جگہ ہے یہ تو ویسے پہلے میں ادھر نہیں آیا آج ہی آیا ہوں پہلی بار تو آپ کو بھی دکھاتا ہوں اچھا ابھی اتنا پتہ نہیں ہے مجھے یہ کدھر کدھر گومنے والی جگہ ہیں تو کس سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا تو ساتھ ہی رہیے گا اوکے اب کس کس دکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں واو بیوتیفول تو دوستو یہ جو سامنے گیٹ ہے بڑا قلقے کا تو اس کا نام ہے سوہیل گیٹ تو یہ شیر شاہ سوری کے دور میں بنا اور شیر شاہ سوری نے خود یہ گیٹ بنوایا تو اس کے بارے میں اور بھی تفصیلات ادھر لکھی ہوئی ہیں مجھے تو نہیں تھا پتہ میں نے ادھر پاڑ کر آپ کو بتایا تو باقی تفصیلات میں میں آپ کے ساتھ شیر کرتا ہوں تو آگے بھی بہت سی جگوں کا نام لکھا ہوا ہے تو ادھر بھی چلیں گے تو میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ میرے پیچھے لکھا ہوا ہے تو ادھر نیچے شیر شاہ میوزیم بھی ہے اور باقی بھی دیکھیں گے تو ادھر شیر شاہ سوری کے کوئی تفصیلات بھی لکھی ہوئی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ تو ادھر بھی ایک بورڈ لگا ہوا ہے سوہیل اکبر کے نام سے تو کوشش کروں گا کہ آپ کو تمام تر چیزیں آپ کو بتا سکوں تو ادھر شیر شاہ سوہیل ہان کا بورڈ لگا ہوا ہے ادھر سامنے سوہیل ہان غازی دربار ادھر بھی ہم جائیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو پہلے میرا حیال ہے چلتے ہی ادھر ہیں تو آپ کو دکھاتا ہوں سوہیل ہان غازی کا دربار تو چلو دوستو آپ کو دکھاتا ہوں سوہیل غازی کا دربار تو وہ سامنے ہے دربار ادھر ہی جا رہا ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں سوہیل غازی کا در باہر تو شمس بھائی مجھ سے پہلے پہنچ گئے شمس بھائی کتنے دورے آگے آتے دورے دیکھنا پڑے گا یہ کچھ یہ در بورڈ لگا ہوا ہے سوہیل غازی خان غازی کا تو دیکھتے ہیں اندر ہاں تو دوستو ہم در باہر پہنچ آئے ہیں اندر تو آپ کو دکھاتا ہوں در باہر یہ سوہیل غازی خان غازی صاحب کا میزار ہے تو ادھر ہم دعا مانگیں گے اور اس کے بعد آپ کو باقی چیزیں بھی دکھتے ہیں ماشاءاللہ تو دوستو آپ کو کلیر کر دوں یہ سوہیل خان غازی رحمت اللہ تعالیٰ کا دربار جو ہے نا تو یہ تقریباً سات سو سال پر آنا دربار ہے یہ تو آپ ڈیٹ بھی پڑھ سکتے ہیں باقی چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویسے ایک ایک چیز کو ایکسپلور کروں تو ویڈیو بہت زیادہ لمحی ہو جائے گی تو کوشش کروں گا کہ آپ کو زیادہ چیزیں دکھاؤں کم وقت میں تو چلتے ہیں باقی سفر کی طرف چلا بھئی دیکھا اپنے کیا تو دوستو اس کی کنسٹرکشن دیکھ سکتے ہیں ہاتھ سے کڑائی کی گئی ہے پتھروں پر اور یہ میں نے پورا دیکھا ہے ابھی گھوڑ سے اس پہ کہیں بھی سیمٹ کا استعمال نہیں کیا گیا تو دیکھ سکتے ہیں سیمٹ کی امارتیں یہاں کوئی سو سال نہیں نکالتی یہ تو کافی سال پرانا ہے اس کی ڈیٹ بھی ابھی میں پاڑھ کر آپ کو بتا دوں گا تو اس میں کہیں بھی سیمٹ کا استعمال نہیں ہوا اچھا تو اس پتھر کی کٹائی ایسے کی گئی ہے کہ ایک دوسرے پر یہ فٹ آ گیا ہے اور آج تک اس میں کوئی حلل پیشنی آئی ہے تو دیکھ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ادھر زلزلات بھی آتے رہتے ہیں تو قدرتی افات بھی ہوتی ہیں لیکن آج بھی اس میں کوئی بدرار مجود نہیں ہے یہ اسی طرح مضبوطی سے کھڑا ہے تو ظاہر ہے اس دور میں کام اچھا ہوتا تھا ان کی کٹائی بھی پتھر کی کٹائی بھی پتہ نہیں کیسے کی گئی ہے تو باقی چیزیں بھی آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ وہ راستے ہیں یہاں چھہر شاہ سوری پھرتا رہا ہے تو اس کی اپنی ایک تاریخ ہے کتابوں میں ویسے تو پڑا تھا لیکن آج دیکھنے کا موقع بھی مل گیا ہے ہمیں تو آج اس کے جو ادھر مقبرہ ہوگا اس پر بھی جانے کو کوشش کریں گے اچھا تو ابھی تو اتنا معلوم نہیں ہے کہ ادھر کدھر ہم نے گومنے ہیں تو انشاءاللہ باقی بھی ساری چیزیں آپ کو دکھانے کوشش کروں گا ہاں تو دوستو گمتے گمتے نیچے آئے تو پتہ چلا ادھر ایک کنوا ہے تو کنوا دیکھا تو پتہ چلا اتنا گہرا کنوا یار میں نے اپنے گاؤں میں کنوا دیکھے ہیں اتنے اتنے گہرے لیکن ایسا کنوا میں نے نہیں دیکھا پہلے کبھی تو آپ کو کنوا دکھاتا ہوں تو اس کی گہرائی دیکھ کر آپ کو انتازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ نے بھی ایسا کنوا نہ دیکھا ہوگا یہ اس دور میں تعمیر کیے گئے ہیں کہ جس دور میں کنوا کا ایرواز ہوتا تھا پہلے تو بہر وغیرہ کا نہیں ایرواز ہوتا تھا تو آپ میں دکھاتا ہوں آپ کو کنوا تو کنوا دیکھیں آپ کو پتہ چلے کہ اتنا گہرا کنوا کیسے ہو سکتا ہے اس دور میں یہ کنوا ہے تو اس کی گہرائی کی بات کی جائے تو تقریباً ڈیڑھ سو فٹ ہوگا تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں راستہ بھی جاتا ہے نیچے سے پوڑیوں کے ساتھ تو ادھر سے بھی جائیں گے ہم نیچے سے وعد آرہی ہے لگتا ہے کنوا میں کوئی ہے تو میں آپ کو راستہ بھی دکھاتا ہوں کہاں سے راستہ جاتا ہے پوڑیوں کے ذریعے تو ادھر ویسے تو لوگ آئے ہوئے ہیں گم نے تو دکھاتا ہوں راستہ اور ہم بھی نیچے جائیں گے تو آپ کو بھی دکھائیں گے کہ کنوا کے اندر راستہ کیسے جاتا ہے تو اوپر سے دکھاتا ہوں کچھ منظر ایسا ہے سمجھے کچھ اور ہی دیکھ رہی ہو تو نیچے پوڑیاں لگی ہوئی ہیں چلتے ہیں نیچے آپ کو دکھاتا ہوں نیچے کا منظر کیسا ہے تو دوستو یہ نیچے جاتا ہے راستہ تو زین بھائی ادھر سے گھوم کر دکھائیں تو میں نیچے جاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں یہ نیچے راستہ جاتا ہے زین بھائی زوم کر کے دکھائیں ان کو تو یہ راستہ نیچے جاتا ہے کنوا میں تو گرائی آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی زیادہ ہے کہ اگر ادھر سے کوئی گرے نہ تو نیچے ہی جا کر رکے گا تو ابھی ہم آسا آسا جائیں گے تاکہ ہم نہ گر جائیں چلیں 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 شمس بھائی چلیں چلا بھائی دیکھ اپنے کیا تو یہ سارا پتھر کا بنا ہوا ہے ان کی پوڑیاں پتھر کی ہیں تو سائیڈ پر بھی پتھر لگا ہوا ہے تو منظر کچھ ایسا ہے نیچے کوئے کا پانی نظر آ رہا ہے نیچے چلتے ہیں آپ کو نیچے کا منظر بھی دکھاتے ہیں یار اتنی زیادہ گیرائی اس وقت جس وقت کوئی ٹیکنولوجی نہیں تھی اس وقت یہ گیرائی نکالی گئی اتنی زیادہ گیرائی سے مٹی نکالنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہوگا تو یہ اس دور کا ہے آج سے تقریباً پانچ سات سو سال پہلے کی یہ جگہ ہے یہ پہلے تعمیر کیا گیا ہے ایسا کنوان تو آج کے دور میں ٹیکنولوجی کے ہوتے ہوئے بھی ایسا کنوان تیار کرنا مشکل ہے کافی زیادہ مشکل ہے تو اس دور میں ویسے تو یہاں سے جاتے تھے لوگ نیچے اور پانی بارکر لاتے تھے اوپر تو اس دور میں ایسا کنوان ہوتے تھے زیادہ دار اوپر زین بھائی اوپر کیمرہ مارے نکے دکھا ہے کتنی یار انچائی ہے ادھر سے یہ سامنے ادھر بھی کیمرہ مارے یہ چٹان کو کارٹ کر بنایا گیا ہے اندھر پتھر نظر آئے ہو سکتا ہے دیوار ہو لیکن یار کیا ہی کنسٹرکشن ہے اس کی یار کیسے بنایا گیا ہے بندہ دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے یار یہ کیسے تعمیر کیا گیا اتنا عرصہ پہلے یہ اوپر سامنے جو پول بنے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹے یہ بھی پتھر کے بنے ہوئے ہیں تو وہ آئیں نیچے چلتے ہیں پانی لکھاتے آپ کو تو دوستو یہ نیچے پانی ہے اس کنوان میں صرف اتنا ہی پانی ہے آپ کو کنوان کا منظر دکھا سکتے کہ کنوان آگے سے کیسے یعنی اوپر سے نظر آ رہا تھا جہاں سے اوپر سے ہم نے دیکھا تھا تو نیچے پانی ہے تقریباً ہوگا پانی چھ سات فوٹی تو دوستو ویڈیو بہت زیادہ لمحی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا آپ کو دوسرا ویڈیو کا پارٹ بنا کر دکھاؤں تو اس ویڈیو کا ہم دوسرا پارٹ آپ کو بنا کر دکھائیں گے یوٹیوب پر وہ بھی اپلوڈ کریں گے موسیقی